اللہ تعالیٰ یہ خواب کیوں دکھاتا ہے بندوں کو اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان جس پر قابو نہیں پاسکتا جو انسانی ڈسکوری سے باہر ہے کہ ایسا کیوں ہوا آپ دیکھیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے جہاں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے موافقت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہے ہیں وہاں یہ ایک دوسرے سے کشمکش بھی کرتے ہیں بعض اوقات جسمانی خواہشات روح پر غالب آ جاتی ہیں بعض اوقات روحانی کیفیات جسم پر غالب آ جاتی ہیں عام طور پر دن میں جب ہم دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ روح کی جو کار فرمائی ہیں وہ ذرا لو ہو جاتی رات کو جب ہم سوتے ہیں اور جسم ہمارا بالکل بے حص ہو جاتا ہے تو پھر روح جو ہے وہ اُبھر کر آتی ہے اس کی کار فرمائی بڑھتی ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے پھر آپ کو قرآن کی وہ آیت بھی یاد ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی ایک روح لے لیتے ہیں جس کو زندگی دینی ہوتی وہ واپس لٹا دیتے ہیں ورنہ جو دوسری باقی ہوتی وہ بھی لے لیتے ہیں اب یہ جو روح نکلتی ہے نا ایک ہمارے جسم سے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ مختلف جگہوں پر وانڈر کرتی ہے یعنی گھومتی پھرتی ہے اور بعض اوقات دور دراز پہنچ کے مثلاً کسی مردے سے جا ملاقات کرتی کیونکہ روح تو ایک لطیف چیز ہے نا جب ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر آتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا جب نکل جاتی تو کوئی پتہ نہیں چلتا اسی طرح روح دیواروں کے پار بھی چلی جاتی ہے قرآن پاک میں آتا ہے نا اینما تکونو یدرکم الموت ولوکنتم فی بروجم مشیدہ یعنی اگر بالکل ساؤنڈ پروف اور ہوا پروف جگہ پر بھی کوئی چیز رکھ دی جائے تو کیا ہوگا روح وہاں سے بھی نکل جائے گی یعنی روح کے لیے یہ مادی چیزیں رکاوٹ نہیں ہیں اب آپ دیکھیں جو لوگ مر جاتے ہیں بعض وقت آپ کی ان سے ملاقات ہوتی اور آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ ان کو چھو کر آئیں اور ایسا ممکن ہے کہ وہ جو سوتے وقت ایک روح آپ کی نکلی وہ ٹریول کرتے کرتے اس مقام پہ جا پہنچی جہاں وہ مردہ روح تھی اور اس نے اس سے جا کر باتیں بھی کی کچھ میسج بھی لیے کچھ اور بھی تو اس سارے کو ہم واضح طور پر نہ جان سکتے ہیں اس کی حقیقت نہ سمجھ سکتے ہیں لیکن بعض خوابوں کو انٹرپرٹ کرنے میں یہ چیز آپ کو مدد دے گی کہ ایسا کس طرح پاسیبل ہے آپ اپنے بستر پر لٹے ہوئے اور روحانی طور پر آپ خواب میں آ آپ کئی اور پہنچے ہوئے بعض وقت آپ دیکھتے ہیں کہ میت آپ کو کوئی چیز دے رہی ہے میت رو رہی ہے میت خوش ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں وہ بڑے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے یہ آپ نے کہاں سے دیکھ لیا آپ تو بستر پر لٹے ہوئے تھے تو وہ جو ایک شعور سوتے وقت نکل جاتا ہے جسم سے الگ ہو جاتا ہے وہ ٹرائول کر رہا ہوتا ایک طرح سے اور وہ ایسی جگہوں پر اللہ کے ازن سے ہی پہنچ جاتا ہے اور اس کو وہاں کی معلومات مل جاتی ہیں اچھا آپ کو یاد ہوگا وہ قصہ جو شہیدوں کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا عراق میں جو صحابہ کرام کی قبروں میں سے ان کو نکال کر دوسری جگہ پر دفن کیا گئے آپ نے دیکھا کہ مستقل کنٹینیوسلی تین دن خواب آیا ہے ایک شخص لب اس نے اگنور کیا تو بادشاہ وقت کو خواب آیا مفتی آزم کو خواب آیا اور مسلسل خواب میں وہ اپنا میسج کنوے کر رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے نکالو ہماری قبروں میں پانی آگئے اور یہ بالکل سچا واقعہ ہوا دنیا نے جس کا مشاہدہ بھی کیا تو پھر آپ اس کو کیسے انٹرپرٹ کریں گے وہ شہدہ کہاں ملے تھے تو بات یہ ہے کہ جیسے ہماری روح ٹریول کرتی ہے کہیں ایسی جگہ جا پہنچتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقام تک جا پہنچی ہو یہ شہیدوں کی روح تو آزاد ہوتی ہے ان کو اجازت مل گئی ہو کہ وہ ان لوگوں کی روح سے جا ملیں کیونکہ سجین قید خانے میں تو ہوتی ہے نا وہ روح جس کو مجرم روح جو ہوتی لیکن جو مومن کی روح یا خاصت پر شہدہ کی روح ہیں تو جنت میں کیا کر رہی ہوتی ہے گھوم پھر رہی ہوتی کھا پی رہی ہوتی تو یہ بالکل ایک سچ ہے اور حقیقت ہے کہ بساوقات انسان خواب میں ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے ان کے حالات کو جان لیتا ہے کہ ان پہ کیا گزر رہی مثلا ان کو عذاب ہو رہا ہے یہ عام بات ہے نا کہ میت کو جس حال میں دیکھو اسی حال میں ہوتی ہے یعنی اگر خواب میں دیکھیں کسی نے اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ بہت رو رہے ہیں فوت ہونے کے بعد تو کیا کرنا چاہیے ان کی طرف سے صدقہ دعا کرنے چاہیے یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے کہ ان کو موقع دے دیا جاتا کہ وہ اپنا میسیج کھنوے کر دیں ایک طرح سے وہ اس کے دل کی بات نہیں ہوتی الا یہ کہ آپ کسی انسان کے بارے میں بہت برا گمان رکھتے ہیں اور آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ رو رہا ہے یہ کچھ لیکن کئی اور لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ہنسرا ہے کھیل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان دو کے کنٹرڈکشن کیسے دور کریں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جس نے خواب دیکھا اس کا اپنا نظریہ اس شخص کے بارے میں کیا تھا کیونکہ اس کی اپنی بدگمانی تو نہیں اندر چھپی ہوئی تھی کہ جو سوتے وقت اوپر ابر آئی اور اس نے وہ روپ اس طرح کا دکھا دی اور پھر وہ حدیث نفس میں آ جائے گی دل کی بات میں وہ چیز آ جائے گی ٹھیک تو نبوت کا جیسے انبیاء علیہ السلام کو کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی تھی اسی طرح عام انسانوں کو خواب کے ذریعے کچھ غیب کی خبریں دے دی جاتی ہیں لیکن کسی بھی خواب کے سچا ہونے کی آپ کوئی دلیل نہیں رکھتے اے سچ واضح بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو خواب دیکھا وہ بالکل سچ ہو جائے گا یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے نبوت کا تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے لیکن آپ اپنے خواب کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ بالکل سچ دیکھا ہو سکتا ہے آپ کو شیطان نے ڈرائی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے دل کی سوچیں اور خیالات آ اس میں آ رہے ہوں اور خصوصاً اس وقت جب دو متضاد آپ کو خبریں ملیں مثلاً ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت اچھا خواب دیکھا دوسرا آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اچھے حال بنی دیکھا اب یہ فرق کس چیز کا ہو گیا اس کے اپنے گمان کا فرق ہے ایک آپ کے بارے میں گمان اچھا رکھتا ہے وہ آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے لہٰذا وہ آپ کو اچھا دیکھ رہا ہے اور دوسرا آپ سے حسد رکھتا ہے اور وہ آپ کو ہر قیمت پر ختم ہوتے دیکھنا چاہتا ہے وہ ویسے تو مار نہیں سکتا آپ کو لہذا خواب میں مار لیتا ہے خواب میں آپ کا حال برا دیکھ لیتا ہے تو وہ خواب دراصل کیا ہوتا ہے اس کی اپنے نفس کی بات ہوتی ہے اسی طرح بعض لوگ جو جھوٹ سے بچتے ہیں دھوکے سے بچتے ہیں جن کے اندر منافقت نہیں ہوتی جن کے دل بلکل صاف ہوتے ہیں ان کو بھی بعض وقت ایسے خواب آتے ہیں جو بلکل واضح حقیقت ایک طرح سے نظر آ جاتی ہے لیکن کوئی شخص یہ خود سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ میرے دل کی بات نہیں اور وہ بلکل بڑی سچائی ہے جب تک کہ وہ چیز عملا سامنے نہ آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی طرف سے یعنی اگر آپ کسی کو برا دیکھ رہے ہیں یا کسی کی برائی دیکھ رہے ہیں تو وہ دراصل کیا ہے شیطان ہے آپ کے اندر جو آپ کو اس شخص کے خلاف یا کسی خاص واقعے کی خلاف بڑکا رہا ہے اور آپ اپنی تسلی کر لیتے ہیں خواب کے ذریعے فرمایا ہے پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور اعتقاد ہے یہ میرا مشورہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ سب کے لیے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب کوئی اچھا خواب آپ دیکھیں تو کیا کریں اس کو بتائیں جس سے آپ محبت رکھتے ہوں وہ آپ سے بھی رکھتا اور جس پر آپ کا اعتماد ہو جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا بیٹے کو یہ مجھے تو بتا دیئے بھائیوں کا نہیں بتانا اور جب مکروخ خواب دیکھیں تو حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے جب برا خواب دیکھیں تو اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے کہ شیطان بہکانے لگا انسان کو اچھا آپ دیکھیں کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمارا کسی سے اختلاف ہوا ہے عقیدے میں گھر کے جھگڑے میں کسی ذاتی اس میں تو ہم کمزور ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے تو پھر ہم بعض وقت اپنی تسکین کیسے کرتے ہیں خوابوں میں کرتے ہیں مثلاً ایک لڑکا کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ کر نہیں پاتا اس کو وہ رشتہ مل نہیں رہا تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی شادی اس سے ہو گئی اس لڑکی سے تو بعض خوابوں کی نویت بس صرف اتنی ہوتی اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہوتی اچھا بعض وقت جیسے کسی سے زد ہے عداوت ہے دشمنی ہے آپ کی اب آپ اس کو خواب میں برا دیکھ رہے ہیں اس کی برائی دیکھ رہے ہیں تو یہ دراصل کیا ہے شیطان کا شر ہے جو آپ پہ غالب آ گیا ہے آپ اس کی برائی چاہتے ہیں ویسے کچھ کر نہیں پاتے مجبور ہیں آپ تو آپ خواب کے ذریعے وہ اپنی تسلی کر لیتے ہیں